اسلام علیکم دوستو علادین کون تھا اور علادین کے پاس جو چراغ تھا اس کے اندر کیا تھا ہر کوئی اچھی طریقے سے جانتا ہے کیونکہ ہر کسی نے یہ کہانی سن رکھی ہے اور یہ کہانی ابھی کی نہیں ہے بہت پہلے کی یہ کہانی ہے اور کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی جھوٹی ہے اور بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کہانی سچی ہے لیکن کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کہانی بہت پہلے کے دور میں یہ کہانی لکھی گئی تھی جو کہ ایک لوگوں کو سنا سکے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی صحیح ہو یا ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی غلط ہو لیکن زیادہ تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہانی حقیقت ہے یہ کہانی میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے یہ کہانی حقیقت پر ممنی ہے بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھ لینا یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہانی سچی ہے مطلب حقیقت ہے اور آج سے کئی برسو سال پہلے یہ کہانی بگداد کے شہر میں ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں جو علادین کے پاس جو جن تھا وہ اصل میں ہو سکتا ہے کہ یہ وہ جن ہو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آج سے برسو سال پہلے جنناتوں کو جو قید کر کے رکھا تھا مطلب جو خراب جن تھے جنہوں نے دنیا میں فساد فیل آیا تھا جو لوگوں کو پریشان کرتے تھے ان کو جو سلیمان علیہ السلام نے قید کر کے رکھا تھا ہو سکتا ہے کہ علادین کو جو جن ملا تھا وہ بھی وہی جن ہو جس کو سلیمان علیہ السلام نے قید کر کے رکھا ہو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خراب جنناتوں کو قید کر کے رکھا تھا کیونکہ جتنے بھی جن تھے جو کہ خراب تھے اس وقت میں سلیمان علیہ السلام نے ان کو کیا کیا ان کو قید کیا اور ان کو دریا میں سمندروں میں بہا دیا ٹھیک ہے قید کر کے اب ہو سکتا ہے کہ یہ وہی جننات ہو جو علادین کے پاس آیا تھا اور یہ خراب جن تھا اصل میں جو الادین کو ملا تھا یہ خراب جن تھا اور یہ چاہتا تھا کہ الادین جو ہے جو الادین کا باپ تھا اور جو الادین تھا دونوں بھی جو تھے یہ اللہ کی راہ پر چلتے تھے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے لوگوں کو ٹھیک ہے تو وہ جو جنات تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ الادین اس راستے سے ہٹ جائے مطلب جو اچھی راستے پر چڑ رہا تھا جو خدا کے راستے پر چڑ رہا تھا کہ وہ جن یہ چاہتا تھا کہ الادین اس راستے سے دور ہو جائے اور اس کو میں بیکا دوں بس بیکانے کے لیے آیا تھا اور جو بھی الادین بولتا تھا وہ کر دیتا تھا مطلب الادین بولتا تھا کہ مجھے ہوا میں اڑا کر لے کے چل تو وہ ہوا میں اڑا کر لے جاتا تھا ایسے ایسے مطلب اس کے سامنے جو بھی الادین بولتا تھا وہ جن کر دیتا تھا اس کا کام ٹھیک ہے اب دیکھئے ایک وقت ایسا آیا کہ الادین کی جب موت کا وقت قریب آیا تو الادین نے سوچا کہ اس کو جنات کو الادین کو پتا تھا کہ یہ جن اچھا نہیں ہے یہ خراب جن ہے ٹھیک ہے کہانی میں آپ جو دیکھتے ہیں جو آپ ٹی وی میں جو پروگرام کے اندر جو آتے ہیں ٹی وی سریل کے اندر جو دیکھتے ہیں آپ الادین جو سریل ہوتی ہے اس میں جو آپ دیکھتے ہیں وہ الادین کا جو جن بتاتے ہیں وہ بہت اچھا بتاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اچھی طریقے سے آتا ہے اور اچھی طریقے سے بات کرتا ہے جو حکم میرے آقا جو بھی ہوتا ہے اصل میں وہ جن ایسا نہیں تھا اور اسی لئے الادین نے سوچا کہ اس کو اگر میں دنیا میں رہنے دوں گا تو یہ پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے یا پھر کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو الادین نے جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اس جن کو بلایا چراغ کو گھس کر کے اور اس جن کو کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس چراغ کے اندر قید ہو جاؤ اور ایسی جگہ پر دفن ہو جاؤ جہاں پر کسی کو بھی گمان نہ ہو مطلب کسی کو پتا ہی نہ چلے ایسی جگہ پر جا کر دفن ہو جاؤ ٹھیک ہے تو جنات جو تھا جو الادین کا حکم سنتا تھا اس نے وہ حکم مانا اور وہ اس چراغ کے اندر گیا اور وہ ایسی جگہ پر جا کر دھس گیا وہ چراغ جو آج تک کسی کو پتا نہیں ہے لوگ بولتے ہیں کہ یہ چراغ چین کے وہ کون سے شہر میں ہے نہ جانے کون سے کون سے پہاڑی پر دفن ہے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے وہ جو جن تھا اس کو حکم یہ ملا تھا کہ اس چراغ میں گھس جاؤ اس چراغ کے اندر چلے جاؤ اور ایسی جگہ پر جاؤ ایسی جگہ پر جا کر دفن ہو جاؤ جہاں پر کسی کو بھی گمان نہ ہو تو وہ چراغ وہ جو جن تھا وہ اس کا حکم مانا اور ایسی جگہ پر وہ جا کر دفن ہوا جس کا کسی کو پتا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ چین کے کسی پہاڑی پر جا کر دفن ہو گیا اور وہاں پر اس کا چراغ ہے آج بھی دفن ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا جو چراغ تھا وہ آج بھی ہے میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ نہیں ہے مطلب یہ تو سو پرسنٹ پکا ہے کہ اس کا چراغ اور اس کا جن دونوں بھی آج بھی موجود ہے لیکن کس جگہ پر ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے کیونکہ اس کو حکم ہی یہ ملا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے کسی کو گمان بھی نہ ہو سوچ میں بھی نہیں آ سکے کہ تم اس جگہ پر ہو ٹھیک ہے مطلب ایسا حکم ملا تھا اس کو کسی کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا کہ الادین کا وہ چراغ یہاں پر دفن ہے ایسی جگہ پر وہ جا کر دفن ہو گیا ہے جو کہ کسی کو پتا نہیں ہے اس کو صرف وہ صرف اللہ رب العزت کو اور اس کے رسول کو ہی بتا ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ الادین کا چراغ کہاں پر دفن ہے اور ٹھیک ہے اور زیادہ تر تو میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہانی ہے یہ سچی ہے اور اس کہانی میں کوئی بھی شک نہیں ہے لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں کہ جنات نہیں ہوتے شیاطین نہیں ہوتے کہ سچ میں نہیں ہوتے لیکن قرآن تو اس کے بارے میں صرف صرف کہہ رہا ہے کہ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں مطلب دیکھئے بہت سارے لوگوں کی تنقیدیں ہوتی ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں کچھ کچھ لوگ تو خدا کو بھی نہیں مانتے ان کی باتیں ہم مان لے ایسا نہیں ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں لیکن اصل میں وہی چیزیں ہوتی ہیں اور الادین کی جہاں تک بات ہے یہ کہانی سچی ہے اور اس کہانی میں کچھ بھی جو ہے تو شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ہو چکا ہے الادین گزر چکا ہے حاتم تائی بھی گزر چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا حاتم تائی حاتم تائی بھی گزر چکا ہے الادین بھی گزر چکا ہے اور اس کو جن جو ملا تھا وہ بھی مل چکا ہے مطلب ملا تھا اس کو ریل میں اور اس نے اس سے کافی کام لیے لیکن وہ جو جن تھا وہ اس کو راہ خدا سے دور کر رہا تھا الادین کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ یہ مجھ کو راہ خدا سے دور کر رہا ہے اس لئے الادین نے اس کو اٹھایا اور اس کو حکم دیا کہ اس چراغ میں سما جاؤ اور ایسی جگہ پر جا کر دفن ہو جاؤ جس کا کسی کو بھی گمان نہ ہو گمان مطلب سوچ میں بھی نہیں آ سکو کہ میں یہاں پر دفن ہوں ایسی جگہ پر جا کر وہ دفن ہو گیا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میں نے آپ کو جواب دے دیا بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھائی الادین کے چراغ کے ہمیں عمل بتاؤ جس کو ہم گھسے تو جن نکل آئے تو ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی وہ ملا تھا ایک وقت تھا دور تھا بہت پرانا دور تھا الادین کا دور اس کو ملا تھا اور ٹھیک ہے بہت پریشان رہتا تھا وہ لڑکا تو اس کو ملا تھا اور اس نے مل کر اس کو جو گھسا تو اس نے بہت ساری چیزیں حاصل کی تک تو تاج جو بھی تھا اس کا ملا اس کو اور اس کے بعد میں اس نے سوچا کہ یہ جن تو مجھے ساری چیزیں دے رہا ہے لیکن راہے خدا سے دور کر رہا ہے تو اس نے اس کو دفن کر دیا اور وہ چراغ آج بھی لوگوں کی نگاہوں سے لوگوں کی سوچ سمجھ سے بہت دور ہے مطلب اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس جگہ پر دفن ہے نہیں بہت دور ہے وہ لوگوں کی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بسن آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو بسن آئی ہوگی تو اسے لائک شیئر ضرور کریں ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں